بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک مزیدار سے یونیک سے سنیک کی ریسپ لے کر آئی ہوں جو کہ ہیں منی کباب اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں جھٹ پیٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں مطلب بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں اس کو اب ایزا سنیک کی طور پر بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ چاہیں تو ڈینرز کے ساتھ یا پھر لنچ کے ساتھ آپ اس کو ایزا سائیڈ ڈش کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں بچے بڑے اس کو سب ہی انجوائے کریں گے کیونکہ بنتے ہی لا جواب ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے بہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیئے تھے پانچ حضرت آلو میڈیوم سائز کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب کیا کریں گے اس کو ہم میش کر لیں گے پوٹیٹو میشر کی مدد سے تو اس طرح سے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے جب یہ میش ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون کے برابر کالی مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچو ایٹ کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون ہر ای مرچے ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی بل سپون باریک کٹی ہوئی ہر ادھنیا ایٹ کریں گے اس میں 1 فوڈ کپ کے برابر اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے انڈے دو ادھت انڈے لے لیے تھے اس کو میں نے ہارٹ بوئل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو موٹا موٹا سا کٹ کر لیا ہے تو یہ ایٹ کر دیا اس کے اندر پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن 1 کپ کے برابر بوئل کیا وار شردڈ چکن ہے یہ اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تو دیکھئے بس اچھی طریقے سے آپ نے سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور جب یہ مکس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے چھوٹے سائز کے کباب بنا لینا ہے تو یہاں پر میں منی کباب بنا رہی ہوں تو آپ نے بس تھوڑا تھوڑا سا مکسٹر لینا ہے اور اس کو شیپ دے لینا ہے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے جس طرح سے ہم نارمل کباب بناتے ہیں اسی طرح سے آپ نے شیپ دے لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب اسی طرح سے میں سارے کباب کو شیپ دوں گے اور سائٹ پر رکھ لوں گی تو یہ دیکھئے ریڈی ہو گئے ہیں کافی سارے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے لیے ایک بیٹر تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے بیسن لیا ہے آدھر کپ کے برابر اور اس کے اندر ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اس کو گھو لینا ہے یہ جو ہم بیٹر تیار کریں گے یہ نہ ہی بہت زیادہ تھک ہوگا نہ ہی بہت زیادہ تھن ہوگا بس اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے کہ جو ہم کباب اس کے اندر ڈپ کریں گے تو اس کے اوپر ایک پتلی سی کوٹنگ آجائے تو یہ دیکھئے بس اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نمک آئٹ کریں گے 1 4 ٹی سپون کے برابر اور اس کے اندر ہم نے اور کچھ بھی نہیں آئٹ کرنا ہے اس کو ہم نے اسی طرح سے پلین ہی رکھا تھا تو دیکھئے بس آپ نے نمک کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بیٹر دیکھئے ریڈی ہو گیا آپ کیا کریں گے کباب اٹھائیں گے اور اس کو ہم بیسن کے اندر ڈپ کریں گے اس طرح سے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے تھوڑا سی تل ایٹ کر دینا اس طرح سے سپرنکل کرنے اس سے کیا ہوگا اس کا لک بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کا ٹیز بھی انہائنس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو جو تل والی سائٹ اس کو آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اوئل کے اندر ایٹ کر دینا ہے میڈیم فریم پہ اس کو فرائے کریں گے تو جب ایک طرف کلر آ جائے گا تو اس کو ٹرن کر لیں گے دوسری طرف سے فرائے کر لیں گے اور یہ منی کباب دکھنے میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں اس کو آپ لوگوں کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں یہ منی کباب تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کباب دکھنے میں جتنے خوبصورت لگتے ہیں کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہیں یہ تو دیکھئے اس کو میں نے ٹرن کر دیا ہے اور یہ دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے تو اسی طرح سے ہم سارے کباب کو فرائے کر لیں گے اور اس کو آپ کسی بھی اچھے سے ساس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چھٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ چاہے ہیں تو اس کو کسی رائز کی ریسپی کے ساتھ بھی اس کو بہت اچھے سے سرف کر سکتے ہیں ایسا سائیڈ ڈش کے طور پر یہ بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتے ہیں تو دیکھئے اس کا اندر کا لوگ ماشاءاللہ سے بہت ہی ذائقے دار بنیتے ہیں یہ کباب بچے بڑے سب ہی اس کو انجوائے کریں گے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے فیڈبیک ضرور دینا ہے سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ